بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے میرے بھائی جو کہتے تھے کہ بھائی کا ساکھ شائنہ پر یا ساکھ خاص ساکھ کام پر جو ہے ویزا نکل سکتا ہے یا وہ بھائی جو کسی اپنے دوست کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو بلانا چاہتے تھے اور بینہ کسی کفیل کے بینہ کسی ٹینشن کے تو ان لوگوں کے لئے بہت بڑی خبر ہے کہ آپ اب اپنے کسی بھی رشتہ دار کو اپنے کسی بھی دوست کو احباب کو یا کسی کو بھی یہاں پر بلا سکتے ہیں سعودی عرب ٹوریسٹ ویزا پر جی ہاں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے لئے بھی ٹوریسٹ ویزا کا اعلان کر دیا گیا ہے جیسا کہ پہلے ان چاس ممالک کے لئے اعلان کیا گیا تھا لیکن اس میں پاکستان انڈیا شامل نہیں تھے لیکن اب آپ اپنے دوستوں احباب اور جس کو بھی ہے یہاں پر سیاحتی ویزا پر بلا سکتے ہیں اس کی کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں اور اس کے کونسے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اور کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے یہ آپ کو بتانے والا ہوں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو ویڈیو کو شیئر کر دو چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو سوشل میڈیا ووٹسائب یوٹیوب فیس بوک ٹویٹر وغیرہ پر شیئر کرنا مت پھولیے گا جی دوستو تو یہاں پاکستان میں سعودی کانسلیٹ یا سعودی جو امبیسی جس کو بولتے ہیں وہاں سے لگوا سکتے ہیں جو کہ اسلام آباد یا کراچی میں موجود ہیں اس کے لئے آپ کو جو ہے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے ہے الیجیبل ہونے کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے 18 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے سیکنڈ چیز آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ 6 ماہ تک ویلٹ ہونا چاہیے اس کے لئے کسی کفیل کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ کو جو ہے ایک فارم ہوگا وہ آپ کو سعودی کانسلیٹ جانا ہے وہ سعودی کانسلیٹ جا کے آپ کو فیل کرنا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو فیس ہے وہ نونڈیفنڈیبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے چارجز ہوں گے اگر آپ اوور سٹے کرتے ہیں تو سو ریال یعنی کہ آپ جتنی نوے دن کی مدد ہوگی نوے دن آپ جو ہے یہ ویزا آپ کو ایک سال کا ملے گا لیکن آپ میکسیمم نوے دن جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ویزا کی فیس ہوگی چار سو چالیس ریال اب آپ کو بتاؤں کہ ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو آپ کو proof of accommodation دینا ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی accommodation ہے آپ کو return ticket دکھانی ہوگی second آپ کو اگر job کرتے ہیں تو آپ کو proof دکھانا ہوگا employment کا اور اپنی bank statement دکھانی ہوگی اس کے علاوہ sporting document میں آپ کو جو ہے اپنی passport id card گھر کا address اور جو اگر travel پہلے کر چکے ہیں کافی تو travel history دینا ہوگی تو یہ سب آپ کو details دینا ہوگی ٹھیک ہے آپ کو جو ہے ایک سال کا multiple entry visa مل جائے گا آپ جب چاہے ایک سال کے اندر سعودی عرب آ جا سکتے ہیں اور وہ دن پہلے کے maximum stay آپ 90 دن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو e visa کا process ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دو steps میں جو ہے وہ دیا جائے گا اس میں کچھ نہیں کرنا آپ کو ایک application form fill کرنا ہے اور second step میں آپ کو 440 real fees pay کرنی ہے تو online آپ کا visa نکل آئے گا لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے سعودی embassy یہ سعودی consulate جانا ہوگا بہت بڑی بہت اچھی خوش خبری ہے اس کو دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے گا امید کرتا ہوں ایک simple step میں میں نے simple language میں اور simple words میں آپ کو سمجھا دیا آپ کو کافی حد تک سمجھ آگے ہوگی پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کا بھائی ہر وقت آپ کے لیے تیار ہے آپ مجھے comment کیجئے گا میں آپ کو انشاءاللہ ضرور guide کروں گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملوں گا ایک اور نئی ویڈیو میں تو تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ